انسانوں کو خدا بنایا ہوئے اتنا سر پہ چڑھایا ہوئے ان کے لیے پوری پوری زندگیاں سرف کر دیتے ہیں ڈسیشنز بدل لیتے ہیں ڈگری چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے ہجاب اتر جاتے ہیں ان کے لیے فیملی چھوڑ جاتی ہے زندگیاں تباہ ہوتی ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ہم حرام ریلیشنشپس کے لیے وہی اٹیچمنٹ جو اللہ کے ساتھ لگنی تھی جو امیدیں اللہ کے ساتھ لگنی تھی جو قربانیاں اللہ کے لیے دینی تھی جو خوش اللہ کو کرنا تھا راضی اللہ کو کرنا تھا وہ ساری قربانیاں وہ ساری راضی کرنے کی جدو خوش کرنے کی جدو ہے وہ کس کے لیے وہ اپوزٹ جنڈر کے لیے زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اور اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملتا وفاداری بھی نہیں ملتی اور بعد میں جو ہے وہ پھر ریکریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص کے لیے یا اس خاتون کے لیے ساری زندگی صرف کر دی صرف ایک ریلیشن صرف ایک ریلیشن جو ہے وہ قائم رہتا ہے کسی کو اللہ کے لیے پسند کرنا this is the relation جو everlasting ہے باقی سارے ریلیشن کھوک لیں کتنے افسوس کی بات کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنی تھی اس طرح سے ہم نے انسان سے کرنا شروع کر دی imagine کریں the most smiling face on earth صحابہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ختیجہ کی death کے بعد the prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not smile for months کس کی وفات میں اپنی محبت کی وفات میں وفاداری تھی نا اللہ کے لیے محبت تھی اللہ کے لیے رشتہ تھا thick and thin کے ساتھی تھے یہ دنیاوی standards پر رشتہ نہیں بنا تھا خوبصورتی پر رشتہ نہیں بنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کیا دی جاری ہے کہ حضرت ختیجہ کا محل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے میراج میں اور حضرت ختیجہ اصطلانہوں کو خوشخبری دی جاتی ہے جبرائیل اسلام کے طرح کہ اللہ اور جبرائیل آپ کو سلام کر رہے ہیں اور آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں ایسے محل کی جہاں کوئی شور شراب آنی ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کہ جنت میں you'll be reunited with her this is love this is pure love ہم کس concept of love کی طرف جا رہے ہیں ہماری یوت بولیوٹ کیا فلسفہ ہے ان کا love کے بارے میں عشق کے بارے میں کیا فلسفہ ہے کہ جو مشوقہ ہے وہ رب سے بھی اوپر عشق جو ہے رب بھی عشق کے آگے بے بس ہے عشق کے لیے کچھ بھی کر دو کوئی بھی چیز سیکریفائز کر دو اور اللہ کے لیے کچھ بھی نہ کرو یہ فلسفہ ہے result ہمارے سامنے ہے کھوکلی پرسنیلٹیز weak پرسنیلٹیز like a spider web جیسے spider کا web بہت weak ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اللہ کہتا ہے لیکن جو ایمان والی ہیں وہ شدت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالی سے محبت میں ان کے لیے اللہ پرائیورٹی ہے ان کے لیے اللہ تعالی سب کچھ ہے اگر زندگی میں کوئی چلا بھی جائے وہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ اللہ ان کی زندگی میں از لانگ از اللہ ایس دیر وہ نہیں رہیت ڈیورس ہو جائے کوئی چھوڑ کے چلا جائے کوئی بے وفائی کر جائے کوئی حرام ریلیشن بریک ہو جائے یا کہی شادی نہ ہو ییس دکھ ہوتا ہے تھوڑا بندہ اپسٹ ہوتا ہے تھوڑا بریک ہوتا ہے لیکن واپس آتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں اللہ ہے اور اس کی پریورٹی اللہ تعالی ہے الٹیمیٹلی اللہ کی طرف واپس آتا ہے کیونکہ ایمان لانے والے اللہ کی محبت میں بہت شدت اختیار کرتے ہیں they love اللہ سبحانہ وتعالی the most they love اللہ سبحانہ وتعالی dearly and then اللہ سے جو کوئی بھی اللہ سے ہٹ کے کسی غیر اللہ سے دل لگائے گا اس طرح سے جس طرح سے اللہ سے لگانے کا حق ہے وہ ہرٹی ہوگا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سب آپ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ موسیقی